سلام علیکم ناظرین آپ کو ویلکم کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بہت بہت عید مبارک جہاں جہاں آپ لوگ عید منا رہے ہیں امید ہے کہ بڑی اچھی جا رہی ہوگی آپ کی عید آج کی ویلوگ میں ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے کہ پاکستانی سٹار کرکٹرز نے عید کہاں منائی ہے کیا پہنا تھا انہوں نے عید کی اوپر میسیجز کیا دیئے شاہین شاہ فریڈی باور ازم محمد رزوان افتخار حارس نسیم ہنین جتنی بھی پلیئرز ہیں انہوں نے عید کہاں کا منائی تھی انہوں نے پہنا کیا تھا اور عید کی اوپر انہوں نے اپنے فینز کو کیا کیا میسیجز دیئے تھے تو یہ تمام تر چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس کھراری نے آج فلسطین کو یاد رکھا اور فلسطین کے کپڑے جو تھے وہ زیبتن کی ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بابر ازم ہیں انہوں نے آج عید میں پہلا کام کیا کیا ساتھ ساتھ شاہین شاہ افریدی نے عید کے موقع کی اوپر ایک ایسا کام کیا جس سے یقینی طور پر سب کے دل خوش ہو گئے تو یہ تمام در تفصیلات میں آپ کو آج کی اس ویلاغ میں بتانے جا رہا ہوں محمد عامر کا اور امام ملحق کا نام بھی میں نہیں بھولوں گا کیونکہ انہوں نے بھی عید جس انداز میں آج سیلیبریٹ کی ہے تو یہ تمام در چیزیں آپ کو آج کی ویلاغ میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے کپتان بابر آزم کی بات کرتے ہیں کیونکہ یقینی طور پر بہت سارے فینز ہیں جن کو بابر آزم کے عید کا انتظار تھا کہ آج بابر نے کیا پہنا ہوا تھا اور بابر نے عید کیسے منائی تو بابر آزم نے لاہور میں اپنی فیملی کے ساتھ عید منائی ہے اور آف فائٹ بلکہ آج کا جو ڈریس کورٹ مجھے لگ رہا تھا کہ تمام تر پلیئرز نے شاید تحیہ کیا ہوا تھا کہ آج سارے پلیئرز آف فائٹ پہنیں گے تو بابر آزم نے آف فائٹ جو تھا وہ کرتا زیبتن کیا ہوا تھا سب سے پہلے انہوں نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ تصاویر کھینچی آپ کو نظر بھی آ رہی ہے تصاویر بابر آزم کی جو انہوں نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ بنائی ہے اس کے بعد پھر بابر آزم اپنے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے کزنز کے ہمراہ وہ اپنے پرانے گھر لاہور میں جو موجود ہے وہاں پر گئے کیونکہ آج کل بابر آزم لاہور کے ایک پوشش علاقے میں رہتے ہیں لیکن ہمیشہ کی طرح بابر آزم کی روایت ہے کہ وہ ہر عید میں جب بھی انہیں موقع ملتا ہے تو وہ اپنے پرانے آبائی گھر جاتے ہیں جہاں پر اپنے کزنز اور اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ وہاں پر سیلیبریٹ کرتے ہیں عید اس گلی محلوں میں جاتے ہیں جس میں بابر آزم کھیلا کرتے تھے بچپن میں دوسری نمبر پہ آتے ہیں شاہین شاہ فریدی کی جانب تو شاہین نے بھی آج آف فائٹ پہنا ہوا تھا اور لنڈی کوتل میں شاہین شاہ فریدی نے عید منائی اپنی فیملی کے ہمراہ لیکن سب سے اچھی جو چیز تھی شاہین کی انہوں نے اپنے فینس کو تو عید وش کیا اور ساتھ میں فینس کو یہ بھی کہے کہ وہ اچھے طریقے سے عید کو سیلیبریٹ کرے لیکن انہوں نے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلی آج شاہین نے اپنا جو ٹائم ہے وہ بچہ پارٹی کو دیا ہوا تھا ان کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلی بالنگ بھی کرائی آپ تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں شاہین شاہ فریدی کو کہ انہوں نے بچوں کو آج بالنگ کروائی ہے اور ایک بچے کی اوپر اپیل بھی کی تھی انہوں نے آؤٹ ہونے کی دوسرے میں پھر بات کرتے ہیں فاسٹ بولر محمد آمیر کی جنہوں نے بھی ریسنٹ ہی اپنی ریٹائرمنٹ واپس لی ہے تو محمد آمیر نے بھی کرتہ پاجامہ زیبتن کیا ہوا تھا لاہور میں محمد آمیر نے عید منائی ہے اپنی بیگم کے ساتھ جو تھا وہ سیلیبریٹ کیا اور کچھ تصاویر بھی اپنی سوشل میڈیا کاؤنٹ کی اوپر اپلوڈ کی ہیں اپنی بیگم کے ساتھ پھر شاداب خان شاداب خان جو ہے وہ میاں والی کے رہنے والے ہیں آپ کو پتا ہے تو میاں والی میں آج جائے تھے شاداب خان اور اپنے کزنز کے ہمراہ انہوں نے عید سالی بریٹ کی ہے کچھ کزنز سے انہوں نے عیدی بھی لی ہے پانچ ہزار کی عیدی تھی جو اس کی کزن نے شاداب خان کو دی ہے اور بڑا فن والا محول لگ رہا تھا وہاں پر جس طرح سے شاداب نے ان کے ساتھ عید سالی بریٹ کی ہے تو بڑے اچھے اور خوشگوار موڈ میں جو ہے وہ نظر آئے اسی طرح سے نسیم شالوطہ تمام کھلاڑیوں سے وہ الگ نظر آئے انہوں نے بلیک جو ہے شلوار کمیز پہنی ہوئی تھی ساتھ میں پشتو کا وہ جو بلیک کلر کی اوپر ایک گانے بنے ہوئے ہیں نا وہ گانہ بھی اپلوڈ کیا ہوا تھا اور لاہور میں نسیم شاہ نے عید منائی ہے پھر ہے عباسہ فریدی انہوں نے پشاور میں اپنے چاچو عمر گل کے ساتھ عید منائی اور عمر گل سے انہوں نے عیدی بھی لی ہے سو روپے کی دی دی ویسے عمر گل نے عباسہ فریدی کو افتخار اور رزوان نے پشاور میں عید منائی لیکن سب سے اچھی جو چیز تھی کہ افتخار احمد نے آج پلسطینی جو بھائی ہیں جو مظلوم فلسطینی ہیں ان کو آج بھی یاد رکھا اور تمام تر فین سے ریکویسٹ بھی کیے کہ آج عید کے اس خوشی کے موقع کی اوپر اپنے فلسطینی بھائیوں کو نہ بھولنا میں عزر علی کا خصوصی ذکر کرنا چاہوں گا جو تھے عزر علی کے انہوں نے بھی فلسطینی جھنڈے کے رمال پہنے ہوئے تھے اور خود عزر علی نے بھی فلسطینی جھنڈے والے جو رمال تھے وہ پہنے ہوئے تھے محمد عارس نے بھی وائٹ جو تھا کرتہ شلوار ابائی گاؤں جو ان کا مشترزہی ہے خیبر پختونخواہ میں وہاں پر عید سالی بریٹ کی ہے امام الحق نے بھی آف ہائٹ کلر پہنا ہوا تھا لاہور میں اپنی بیگم کے ساتھ پہلی عید تھی اور اپنی بیگم کے ساتھ مختلف تصاویر جو تھیں وہ اپنی سوشل میڈیا اکاؤںٹس کی اوپر انہوں نے اپلوڈ کی ہیں حسن علی نے بھی گجرانوالہ میں اپنی فیملی کے ساتھ عید منائی اپنے جو بیٹی ہیں ان کی بھیلین اور دوسری بیٹے کے ساتھ اپنے عید منائی مہران ممتاز نے جس طرح سے میرے شروار کمیز کا کلر آپ کو نظر آ رہے اس طرح سے اسلام آباد میں انہوں نے عید منائی اور اپنا جو تصاویر ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤںٹس کی اوپر اپلوڈ کی ہیں لیکن جو آج مجھے میسیجز نظر آئے تو افتخار احمد اور خصوصی طور پر عزر علی کا کہ انہوں نے آج اس خوشی کے موقع پر بھی فلسطینی عوام کو یاد رکھا اور فلسطینی جو مظلوم بھائی ہیں ان کے لیے خصوصی دعاوں کی ریکرس بھی کیے جبکہ کپتان بابر آزم نے بھی اپنے تمام فینس کو عید کی مبارک بات دیتے ہوئے جو میسیج تھا وہ یہی تھا کہ آپ عید منائیں اپنوں کے ساتھ منائیں لیکن ہنسی خوشی اور سب کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے تو یہ تمام طرح میسیجز تھے جو کہ آج پاکستانی پلیئرز نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤںٹس کی اوپر اپنے فینس کو دیئے اس خوشی والے موقع کی اوپر امید ہے کہ آپ کی بھی عید اچھی جا رہی ہوگی ایک بار پھر سے آپ تمام دوستوں کو اید موارک